اور مری میں زراد کی تباہ حالی کی ایک وجہ محکمہ جنگلی حیات کے جنگلات میں چھوڑے گئے جنگلی سور ہیں جو نہ صرف آبادی میں گھس کر فصلوں اور کھیتوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ بعض اوقات دیہاتیوں پر حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں جنگلی سور کی بہتات کے بعد علاقہ مکینوں نے کاشکاری بھی پر بھی مشکلات کا سامنا ہے سولہ باسی کی رپورٹ دیکھئے ملکہ کوسار مری آج سے پندرہ بیس سال قبل زراد میں خودکفیل تھا مگر آج علاقے میں کاشکاری نہ ہونے کے برابر ہے زراد کے ادم رجحان اور تباہ حالی کی جہاں دیگر وجوہات ہیں وہیں اس شعبے کو محکمہ جنگلی حیات کے جنگلات میں چھوڑے گئے سور بھی ہیں جو نہ صرف آبادی میں گھس کر کھیتوں کا نقصان کر رہے ہیں بلکہ بعض اوقات انسانوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں علاقے میں کافی سارے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو کہ انسانوں کو زخمی بگر چکے ہیں علاقہ مکین کہتے ہیں جنگلی سور کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہماری فصلیں اور کھیت تباہ حال ہو چکے لوگ جب کاشت کرتے ہیں تو جنگلی سور آ کے اس فصل کو تباہ کر دیتے ہیں جس کے بعد لوگوں کے جو ایکسپنسز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور پیداوار کام ہوتی ہے علاقے میں پھل فصلوں اور سبزیوں کی پدوار میں بڑی کمی آگئی ہے سات سے آٹھ سال ہو گئے ہیں یہ زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں یہ زمینیں آباد تھیں یہاں سیپ کے درخت ہوتے تھے ہر چیز ہر قسم کا فروٹ ہوتا تھا لیکن وہ ساری فصل کو تباہ کر جاتا ہے مری کے باسی کہتے ہیں اگر میک میں جنگلی حیات نے سور اور دیگر جنگلی جنور جنگلات میں چھوڑنے ہی ہیں تو انہیں جنگل کی حدود تک کی محدود رکھیں اگر ایسا نہ ہوا تو مقامی فصلیں سبزیاں اور پھل ناپید ہو جائیں گے صالح عباسی جی ٹی وی نیوز مری